اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ٹوٹوریل آف کینوا ٹریننگ کورس آج کے اس ٹوٹوریل میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ کینوا کو یوز کرتے ہوئے آپ 3D پاپ آؤٹ ایفیکٹ کیسے بنا سکتے ہیں چونکہ یہ ڈیزائن میں انسٹاگرام سٹوری پر بنانے والا ہوں تو آپ لوگ یہ بھی سیکھیں گے کہ انسٹاگرام سٹوری کیسے بناتے ہیں اس کے علاوہ آخر میں میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بہت سی جگہ پر ایسا ٹیکس لکھا ہوتا ہے جسے آپ اریز کرنا چاہتے ہیں اور آپ اسے اریز نہیں کر سکتے تو میں آپ لوگوں کو اس کے لئے بھی ایک طریقہ بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ٹوٹوریل کے لئے میں نے اس ایمیج کا انتخاب کیا ہے کیونکہ میرے پاس ایک یہی ایمیج ہے جو کہ ایسے ڈیزائن بنانے کے لئے موضوع ہے اور جناب اس ایمیج کے بیک گراؤن کو ریموو کرنے کے لئے میں نے ریموو بی جی کی اس ویب سائٹ کو یوز کیا ہے جہاں سے آپ ایک سیکنڈ میں ہی کسی بھی پکچر کا بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کی مکمل جانکاری حاصل کرنے کے لئے ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن اور آئی بٹن سے مل جائے گا اب چلتے ہیں نیو ٹیب میں اور کینوہ ڈاٹ کام کو اوپن کر لیتے ہیں تو جناب آپ یہاں سے جو ڈیزائن بنانا چاہیں لیفٹ سائٹ پر بہت سی انسٹاگرام سٹوری کی ٹیمپلیٹس موجود ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں اس ٹیمپلیٹ کا استعمال کرنے والا ہوں تو اس پر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس میں موجود ایلیمنٹس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اب سب سے پہلے میں اس کا کلر سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے میں ایک انسٹاگرام کے جیسا کلر بنا لیتا ہوں دوستو کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد اب میں ایلیمنٹس کے اس سیکشن پر کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر سرچ باکس میں میں انسٹاگرام فریم لکھ کر سرچ کر لیتا ہوں اس پر کلک کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے فریمز آگئے ہیں میں اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں تو اس پر کلک کر لیتا ہوں اب میں اس کو ری سائز کرتا ہوں اور ری سائز کرنے کے بعد شفٹ پریس رکھتے ہوئے میں ایرو ڈاؤن بٹن پریس کرتا ہوں جس سے یہ نیچے کی طرف موو کرے گا یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ Canva کی شارٹ کٹ کیز کے لیے بھی میں نے ایک ویڈیو تیار کی ہے جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن سے مل جائے گا تو دوستو آپ باری ہے یہاں پر پکچر ایلیمنٹ لے کر آنے کی تو میں اپلوڈ کے اس بٹن پر کلک کرتا ہوں یہاں پر میں پہلے ہی ایمیج اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ ایمیج اپلوڈ کرنا چاہیں تو یہاں سے اپلوڈ میڈیا کے بٹن سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر ڈریک ڈڈراؤپ بھی ایمیج کو یوز کرنے کے لیے اس پر کلک کر دیں اور پھر اسے کروپ کر لیں اب اسے تھوڑا اوپر لے کر جاتا ہوں اور اس کو اپنے ڈیزائن کے لحاظ سے ریسائز کر لیتا ہوں ریسائز کرنے کے بعد میں ایڈٹ ایمیج کے اس بٹن پر کلک کر کے شیڈو کو سیلیکٹ کر کے گلو کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو جناب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گلو بارڈر آ چکا ہے اب میں اس کی ویلیوز تھوڑی چینج کرتا ہوں پہلے میں اس کو براؤن کلر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کی ویلیوز چینج کر لیتا ہوں تو ویورز گلو بارڈر آ جانے کے بعد اب ذرا غور سے دیکھیں کہ آپ نے کنٹرول ڈی پریس کر کے اس ایمیج کو ڈپلیکیٹ کرنا ہے اور یہ ایمیج ڈپلیکیٹ ہو چکی ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے والی ایمیج کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کی پوزیشن کو بیک ورڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس ایمیج کو اٹھا کر اس کے اوپر ایڈجیسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو سائیڈ آپ نے بیک ورڈ پر رکھنی ہے اس سائیڈ سے کروپ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا ایفیکٹ تیار ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ این ممکن ہے جب آپ ڈیزائن کر رہے ہوں تو آپ لوگوں کو ملٹپل ٹائم میں ایمیج کو ڈوپلیکیٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور ڈیفرنٹ اینگل سے اس کی کرپنگ بھی کرنی پڑ سکتی ہے جو اس کا طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب بڑھتے ہیں ٹیکس چینج کرنے کی طرف تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ایک ٹیکس لکھا ہے جسے میں چینج نہیں کر سکتا تو اس کے لئے میں ایلیمنٹس پر کلیک کرتا ہوں اور یہاں پر شیپس لکھ کر سرچ کر لتا ہوں سرچ کرنے کے بعد میں اس شیپ پر کلیک کرتا ہوں اسے تھوڑا اوپر لے جاتا ہوں اور اس کے ٹیکس کو چھپا دیتا ہوں اس کے ارضیمینٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا بیک وٹ پر لے جاتا ہوں اور اس کے کلر کو اب اس فریم والا کلر سیلیکٹ کرا دیتا ہوں اب وہ ٹیکس غائب ہو چکا ہے تو میں کوئی بھی ٹیکس یہاں پر لائے سکتا ہوں تو جناب میں ٹیکس پر کلک کر کے اس فونٹ کمبینیشن کو یوز کرتا ہوں جلدی سے یہاں پر اپنا مطلوبہ ٹیکس لکھ کر ایڈجیسمنٹ کر لیتا ہوں یہاں سے اس کا کلر براؤن کرتا ہوں اسے تھوڑا اوپر لے جاتا ہوں اور اس کی سیٹنگ کر دیتا ہوں تو دوستو یہاں پر ٹیکس بھی آ چکا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیزائن الیمنٹ بلکل تیار ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اس ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کریں پی این جی سیلیکٹ رہنے دیں اور ڈاؤنلوڈ کے اس بٹن پر دوبارہ کلک کر دیں اور ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو کیسا لگا یہ ٹیٹوریل رائے کا اظہار لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ